اسلام علیکم جی آج کی کچھ اپ ڈیٹس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا تھا ان میں سے کچھ جو نیوز ہیں وہ پاکستان کے ریلیٹڈ ہے اور کشمیر کے ریلیٹڈ ہے اور کچھ جو ہیں وہ لبنان کے ریلیٹڈ ہے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہوگا ادھر کیا ہوا ہے اور کچھ ایک ادھی نیوز ہے وہ ملیشیا کے ریلیٹڈ ہے تو چینل کو آپ نے کرنا سبسکرائب اور ساتھ میں بیل کی آئیکن کو بھی دبانا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے نیوز یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا جو نیو میپ شو کیا یعنی اکو امی مندہتوں کو اپنا جو نیا نقشہ بھیجا اور امران خازہ نے وہ پاس کر دیا وہ بہت ہی خوشکبری کی بات ہے پاکستان کے لیے بھی اور کشمیریوں کے لیے بھی کیونکہ امران خازہ نے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو پاکستان کے میپ میں ایڈ کر دیا یہ تو ہوگا اور ساتھ ہی سیاچن کے جو پہاڑ ہیں ان کو بھی پاکستان کے میپ میں شامل کر لیا گیا ہے اور یہ بڑی خوشکبری کی بات ہے کہ انشاءاللہ اب کشمیر جلد ہی پاکستان کا حصہ ہوگا اور یہ مران خازہ آپ کا ایک اچھا سٹیپ ہے کشمیر کے ریلیٹڈ ہے جو امید ہے کہ فیوچر میں انشاءاللہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوگا اور ہمیں سب کو مل کر دعا کرنے چاہیے اور مران خازہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا اس سے پہلے کسی بھی آدمی نے یہ سٹیپ نہیں لیا کہ وہ جو کشمیر اس کو اپنے میپ میں شامل کریں امیران خازہ آپ نے یہ سٹیپ لیا جو نیو میپ ہے پاکستان اس کو اقوام متحدہ میں بیج دیا اب اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید ہے بہتری کی امید ہے اور ساتھ ساتھ نیپال نے بھی وہ علاقہ جو انڈیا کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں جس کے وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے نیپال نے بھی اس کو اپنے میپ میں شامل کر کے اقوام متحدہ میں بیج دیا یہ تو ہوگا اور ایک علاقہ اور بھی ہے جس کو چائنہ نے اپنے میپ میں شامل کی ہے اس طرح انڈیا پوری طرح سے تینوں سائٹ سے گراہوں میں آگئے یعنی انڈیا پاکستان نیپال اور چائنہ کے گراہوں میں آگئے تینوں طرف سے سب نے اپنے میپ چینج کر کے اور جن کے جو معاملات چل رہے ہیں ان کو اپنے میپ میں شامل کر کے قوام متحدہ کو بیج دیا ہے ابھی دیکھنا ہوگا کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے ہمیں سب کو یہی دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالی کشمیریوں کی انڈیا والوں سے جان چھڑوا دے اور ان کو سکا چین لینے دیں یعنی وہ اپنی پور امن زندگی گزاریں تاکہ ان کو بھی کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور دوسری جو نیوز ہے وہ سیڈ نیوز ہے اور بہت ہی سیڈ نیوز ہے اور وہ ہے لبنان سے یعنی بیروت میں کل دو دمکے ہوئے ہیں بیروت ائرپورٹ کے ایریا میں اور ان سے کافی زیادہ نقصان ہوئے ہیں سب سے پہلے تو وہ نقصان ہوئے جو بیروت ائرپورٹ کے اوپر کشتیاں جہاز وکرہ کھڑے تھے ان کو نقصان ہوئے اس کے بعد سینکڑوں جانے زائیں ہوئے ہیں اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ملبے کے نیچے ہیں ان کی تلاش جاری ہے یہ بہت ہی افسورتا غبر ہے پوری دنیا کے لیے خالی لبنان کے لیے بوری نیوز نہیں ہے یہ خدیشہ ظاہر کیا جائے رہا ہے کہ اس میں ہاتھ جو ہے وہ اسرائیل کیا لیکن ٹرمپ نے یہ کلیر کیا کہ اس میں اسرائیل کا ہاتھ نہیں ہے لیکن جو لبنان کے صدر ہیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو بھی بندہ اس میں انوال ہوگا اس کو اس کی سزا بھوکننے پڑے گی اور انہوں نے تین دن کے لیے سو کا اعلان کیا پورے لبنان میں اور جو ان کے گورنر ہیں گورنر آف بیروت وہ ایک صحابی کو انٹریو دیتے ہوئے رو پڑے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین کو پر کس طرح چھوٹے بچے بڑے لوگ ملبے کے نیچے ڈبے ہوئے ہیں کس طرح کیا حالات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے یہ جو دماغہ ہوئے یہ ان کا بھروت کا گودام ہے اس میں ہوئے اور انہوں نے جو ان کے صدر ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو بھروت ہے ان کا دو ہزار ٹن سے اوپر ہے اور انہوں نے اس کو اچھے تری سے سیونگ نہیں کی جس کی وجہ سے یہ دماغہ پیش ہے آن کے صدر نے یہ بولا کہ یہ جو دماغہ ہے وہ مواد کی فیکٹری ہے گوداما وہاں پہ ہوا ہے اور اس کی جو رینج ہے یہ دماغے کی رینج ہے دو سو چیلیس کلو میٹر دور گئی ہے یعنی دو سو چیلیس میٹر دور تک لوگوں نے اس کی آواز سنی ہے دیکھنا ہے کہ دماغے کی شدت کتنی تیز ہے 3.3 کی شدت سے جس طرح ایک 3.3 کی شدت سے جس طرح ایک زلزل آتا ہے اس طرح ان کو محسوس ہوا اور ان نے پندرہ روز تک ہنگامی صورتحال لگا دیا پورے لبنان میں جن لوگوں کی جانیں زائع ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند فرمائے اور جو لوگ زخمی ہیں ان کو جلدی سے جلدی سے حدیاء کرے تاکہ وہ اپنے گھروں میں جا سکے کیونکہ پہلے ہی پوری دنیا کرونا کے وجہ سے نڈال ہے اور یہ ایک کسی قیامت سے کم نہیں ہے یہ دماغہ کا اس کی آپ آواز سن سکتے ہیں کہ کس طرح یہ پورے لبنان کو ایک دفعہ شاک ہوا ہے اور تیسری نیوز یہ ہے کہ ملیشیا میں یکم اگست سے انہوں نے لاغو کر دیا کہ آپ نے اگر اپنے گھر سے باہر نکلنا تو ماسک پین کر نکلنا ادروائز آپ کو چالیس ہزار روپیہ جرمانہ ہوگا ایک چھوٹی سی گلتی سے پہلے تو مجھے یہ تھا کہ یہ صرف ایک فیک نیوز ہے لیکن میں نے جب سرچ کیا دیکھا اور آپ اس کی وڈیو پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے پھر میں نے آپ کے ساتھ نیوز شیئر کی